السلام علیکم this is me آنسا میری ایک بہت informative ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایک ہی ویڈیو میں مہانہ پینچن اور گریجوٹی کلکولیٹ کرنے کا طریقہ آپ کس طرح اپنی مہانہ پینچن اور گریجوٹی کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ہم لن کریں گے اس ویڈیو میں تو ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم date of birth ہمارے پاس ہونی چاہیے جو imply اس کی date of birth کیا ہے اس کی date of appointment کیا ہے یعنی کہ جب وہ government service میں انٹر ہوا تو اس کی appointment date کیا دی اور date of retirement کیا ہے اس case میں ہم نے یکم December 1960 date of birth لی ہے date of appointment 20th April 1989 اور date of retirement 30th November 2020 اب ہم نے اس کی length of service نکال لی ہے کہ service کتنی کی ہے اس بندے نے اس department میں کتنا serve کی ہے تو اس person نے 31 سال 7 مہینے اور 10 دن serve کیا ہے اسی طرح جب یہ retire ہوا تو اس وقت اس کی age کیا تھی یہ جو کہ سپرینویشن پہ retire ہوا تو اس کی عمر اس وقت تھی 59 years 11 months اور 29 days last pair drama میں چاہیے ہوتی ہے کہ جو آخری basic پہ آپ کو ملی ہے وہ کیا تھی اس میں کسی قسم کا کوئی allowance شامل نہیں ہونا چاہیے just basic pay کی بات کر رہی ہوں تو یہ ہے 36,240 اگر آپ کو کوئی qualification pay مل رہی ہے کوئی personal pay مل رہی ہے تو وہ اس میں include ہوگی 36,240 last pay drawn ہے اس میں gross pension کا فارمولا ہم دیکھتے ہیں gross pension کا فارمولا ہے last pay drawn multiply by 30 multiply by 7 اور divided by 300 اب یہ یہاں پہ last pay drawn ہے 36,240 یہ ہم نے لکھ لیا اب یہ 30 کیا ہے یہ 30 فارمولے کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی total service ہے یعنی کہ last pay drawn multiply by total service multiply by 7 over 300 یہ 7 over 300 جو فارمولے کا حصہ ہے جبکہ باقی دو چیزیں آپ کی vary کریں گی آپ کی service اور last pay drawn کے حساب سے اس شخص نے چونکہ 31 سال service کی ہے تو maximum چونکہ 30 years کا benefit ہم دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے 30 لکھا ہے اسی طرح commutation کی تو جب ہم اس کو calculate کریں گے تو 25,368 یہ ہمارے پاس gross pension ہے اب اس میں سے ہم نے commutation نکال لی ہے یعنی کہ graduate نکال لیے commutation ضروری ہے تو commutation کا جو فارمولا ہے وہ ہے gross pay یعنی کہ جو gross pension آپ کی نکلی ہے gross pension اس کو multiply کریں گے 35 سے اور divide کریں گے 100 سے کیونکہ یہ 35% ہوتا ہے gross کا commutation اب اس پرسن کی gross pension جو تھی وہ ہے 25,368 یہ multiply by 35 divided by 100 تو 8,878 یہ ہمارے پاس آگئی commutation value اب اس commutation value سے ہم نے نکال لی ہے اس کی graduate graduate نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے آپ کی commutation value جو آئی ہے 35% وہ multiply اس کو کرنا ہے 12 سے اور 7 میں age factor لگانا ہے age factor آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا آپ اس کا print لے سکتے ہیں اب age factor کس چیز کو دیکھ کے لگانا ہے وہ آپ کی age کو age on retirement کو دیکھ کے لگانا ہے آپ کی age اس وقت جو ہے یہ اس پرسن کی 59,11,29 یعنی کہ 69 سال 11 مہینے اور 29 دن ہے تو age on next birthday کا فارمولا لگاتے ہیں تو age on next birthday 60 years ہوگی تو 60 years کا فارمولا ہے ہمارے پاس 12.371,29 تو یہ ہم اس کو جب multiply کریں گے تو 13,18,171,50 یہ اس پرسن کی graduate بنی ہے جو لمس ہم اس کو بے ہوگی اب اس کی منتلی pension calculate کرنے کے لیے ہمیں چاہیے net pension تو net pension ہم calculate کرتے ہیں net pension calculate کرنے کا فارمولا ہے آپ کی gross pension multiply by 65 اور divided by 100 ٹھیک ہے تو اس کی جو net pension ہے وہ ہے 16,400 نمازی اشاریہ تو 16,489.2 یہ اس کی net pension ہے اب یہ net pension ہے لیکن یہ منتلی pension نہیں ہے take home والی نہیں ہے اس کو ہم اس پر اڈھاک releases لگائیں گے جو different time میں کومن نے approve کی ہیں تو تب یہ آپ کی منتلی pension بنے گی سب سے پہلے pension increase 2011 کا لگائیں گے ہم 16,489 شہر یا دو پہ اسی کے بعد 2015 کا 7.5% increase لگے گا 2016 کا 10% لگے گا 2017 کا 10% increase لگے گا 2018 کا 10% لگے گا اور 2019 کا 10% increase لگے گا اب ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ پہلے ہم 16,489.2 پہ لگائیں گے 15% اور اس کو اس میں جمع کریں گے پھر اگلا increase لگے گا پھر اس کو اس میں جمع کریں گے پھر اگلا increase لگے گا اس طرح سے یہ ہوتا ہے calculate اب یہ اس پرسن کی 2019 کا increase ڈال کے بنی ہے 29,845.33 یہ پرسن ڈٹائیڈ ہوا ہے تیس طور پہ 2020 کو 2020 میں چونکہ کوئی ڈھاک ریف allowance نہ pay پہ دیا گیا تھا نہ pension پہ دیا گیا تھا تو وہ ہم calculate definitely نہیں کریں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے medical allowance medical allowance دو طرح کا ہوتا ہے ایک 2010 کا medical allowance ہے اور ایک 2015 کا medical allowance ہے جو بھی آپ کی net pension بنی ہے net pension پہ پہلے 2010 کا medical allowance calculate ہوگا 25% اس کے بعد آپ کا 2015 والا medical allowance calculate ہوگا 25% یا 20% آپ کے scale کی ساتھ اگر تو آپ کا scale 1 سے 15 تک ہے تو آپ کو 25% medical allowance ملے گا اور اگر آپ کا scale 16 سے onward ہے تو پھر وہ 20% ملے گا یعنی کہ 4122.30 یہ calculate ہوا ہے net pension پہ اور EC4122.30 پہ next 25 یا 20% calculate ہوا ہے اس case میں 25% تو یہ 1030.57 تو یہ جو آپ کی total مہانہ pension بنے گی وہ ہے 4122.30 اور 1030.57 اور 29845.33 کو جب ہم calculate کریں گے جمع کریں گے تو یہ آپ کی مہانہ pension بنے گی اگر آپ کو ویڈیو informative لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کوئی کیوری ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں I will answer it مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ